پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اینما شاہ محمد کریشی نے عمران خان کی پریس کانفرس کے دوران موصول ہونے والی کال سے امتلق جواب دینے سے انکار کر دیا ہے برطانوی نشریاتی ادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں شاہ محمد کریشی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جلد انتخابات ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے آغاز میں منقد کرائے جا سکتے ہیں جبکہ موجودہ حکومت نے تاخیر کی تو ملک کا نقصان ہوگا الیکشن کمیشن نے بھی تصدیق کی ہے کہ اس ٹائم لائن کے اندر جلد انتخابات ممکن ہیں لیکن اس وقت جلد انتخابات کی راہ میں رکاوٹ آصف علی زرداری ہیں ان نے اس حالے سے بتایا کہ آصف علی زرداری سمجھتے ہیں کہ جلد انتخابات میں ان کی جماعت کو اندرونے سندھ کے علاوہ کہیں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا آصف علی زرداری چاہتے ہیں کہ نون لیگ اقتدار میں رہے اور مشکل فیصل بھی کرے وہ چاہتے ہیں کہ پیولز پارٹی بغیر کسی سیاسی نقصان کے شریک اقتدار بھی رہے زرداری چاہتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں وہ آپ نے لیے رائیتیں بھی حاصل کر سکیں آپ کو مزید بتات چلیں کہ شاہ محمد قریشن کا کہنا تھا کہ پاکستان پیولز پارٹی کے وفد نے لندن میں نواز شریف سے پنجاب میں اپنے دس رہنماؤں کے لیے سیٹے مانگی ہیں پنجاب میں سیٹے مانگنا اس بات کا اعتراف ہے کہ اب پیولز پارٹی پنجاب میں اپنی شکست تسلیم کر چکی ہے دو سیاسی خاندانوں کے اس ملاب سے نہ معیشت کا فائدہ ہے نہ سیاسی فائدہ آپ کو بتات چلیں کہ بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں شاہ محمد قریشن سے عمران خان کی پریس کانفرنس کے دوران آنے والی کال سے متعلق سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ پریس کانفرنس کے دوران موصول ہونے والی کال پیغام تھا یا دھمگی اس پر شاہ محمد قریشی نے کہا کہ کل موصول ہونے والی کال کسی کی تھی نہیں بتا سکتا اس معاملے پر خاموشی اختیار کروں گا انہوں نے کہا کہ عمران خان کے نیکرپٹ اناثر پر ہاتھ ڈالا تو اس سے تعاون نہیں کیا گیا ہمارا صرف صاف اور شفاف الیکشن کا ایجنڈا ہے شاہ محمد نے دعویٰ کیا کہ وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کے دمگیا میں بیانات سامنے آ رہے ہیں کتنے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں قوم نے فیصلہ کر لیا تو جیلے کم پڑ جائیں گی یہ ایم ترینیس سٹیٹمنٹ تھی جو شاہ محمد قریشی نے دی ہے اس حوالے سے اگر کوئی مزید تفصیلات آتی ہیں تو ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ضرور شیئر کریں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیے